نمسکار میں حسین رزوی مریض ہیں کیونکہ بی پی بڑھتے ہی گرمی میں سب سے زیادہ خطرہ ناک مو سے بلیڈنگ کا ہوتا ہے اوپر سے ہارٹ لیبر اور کڈنی کی پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ گرمی میں سویٹنگ سے باڈی کب ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے یہ پتہ ہی نہیں چلتا اور مناخشی ہائپرٹینشن پر ایک نئی سٹڈی بھی آئی ہے جو ڈھرانے والی ہے اسٹڈی کے مطابق ہائپرٹینشن سے کچھ لوگوں کو صبح 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 سر میں تیرز درد ہوتا ہے جسے لوگ مایگرین سمجھ کر پین کلر کھاتے رہتے ہیں جبکہ یہ درد بی پی بڑھنے کا ایک سگنل ہوتا ہے بڑے ہوئے بی پی کو مایگرین سمجھنے کی بھول صحت پر بھاری پڑتی ہے اس کا خطرناک اثر آنکھوں کی روشنی پر پڑتا ہے وہیں پین کلر کڈنی کو ڈیمیج بھی کر دیتی ہے ویسے دیش میں ہر چھٹا شخص ہائی بی پی کی پریشانی سے جوج رہا ہے جس کو کرونا نے اور بڑھا دیا اور یہ حالات صرف بھارت میں ہی نہیں ہے ہائپرٹینشن کی گرفت میں پوری دنیا ہے ایک آنکھڑے کے مطابق ہر سال اسی لاکھ لوگوں کی موت ہائپرٹینشن کے وجہ سے ہو جاتی ہے اور دکت والی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ بڑھتی عمر کی بیماری ہوتی تھی لیکن اب آپ سنیں گے کہ 25 سے 35 سال کے یوباؤں میں بھی چوگنی رفتار سے ہائی بی پی کے مریض بن رہی ہیں زاہر ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بگڑی ہوئی لائف سٹائل ہے زندگی میں معمولی سا بدلاو کر کے آپ اس بڑی سی پریشانی سے بچ سکتے ہیں کیسے یہی آج سوامی رام دیو بتانے والے ہیں جو نہ صرف ہفتے میں بی پی کی گولی چھڑوانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو چلیے آج ہم تمام درشکوں کی بی پی کی گولی چھڑوانے کا پرند لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں سوامی جی آپ کا سوامی جی بہت بہت سوامی جی بہت سوامی جی بہت سوامی جی بہت بہت سوامی جی بہت بہت پرنام آپ کو بھی بہن میناخشی جی بھائی حسین جی اور دیکھو چھوٹے چھوٹے اپائیوں میں ایک تو چندن ہمارے یہاں پر ماتھے پر لگاتے تھے اب چندن ایسے ماتھے پر لگاتے ہیں اور اسی سے ہی بلڈ پریسر میں اپرتی ملاب ہوتا ہے ایسے کوئی جوہاں الگ الگ پرکار کا پنڈیر لگاتے ہیں اورد پنڈر اور الگ الگ طرح سے پورا ماتھے پر ہی ایسے پورے ماتھے پر ہی لپیٹ لیں اس میں ایسے کوئی خاص دیجائن بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو الگ الگ سمپردائیوں میں الگ الگ طرح کے پرتیق ہیں ایسے ماتھے پر چندن لگا لیا دیکھو ادھر یہ آم پھوٹ بات چل رہا ہے آم پھوٹ بات سے ایک دم سے بی پی نیانتری تو ہو جاتا ہے جو آپ میرے دائیں طرف دیکھ رہے ہو اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کٹی سنان ہے پیچھے سے سپائنل کوڑ کے اوپر ہلکا ہلکا پریشن آتا ہے پیٹ کے اوپر بھی سردی میں تو تھوڑا گنگونا پانی رکھتے ہیں اور ابھی جو ہے ایسے ہی تو لیا تھنڈا تھنڈے پانے میں کروا دیتے ہیں اس سے سپائن بات پولتے ہیں سپائن بات ہے کٹی بات ہے اور پھر دیکھو ادھر یہ ان کا مٹی سکھ لگا دیا ہے اب مٹی لگا دینے سے یہ مڑ تھہرہ پی اب دوپ میں بیٹھا دیتے ہیں اب یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں کوئی بھی اپنے گھر پر اس کو کر سکتا ہے اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر بھسری کا پھر کپانو بات ہی پھر انولو ملو مرہامری وزگیف پرنائیم بھی کر لیتے ہیں ادھر جو ہے سر کے اوپر سر پہ یہاں بیچ میں پانی ڈالو یہ دیکھو سوامی جی ہمارے بچپن میں تو یہ مٹھ تھیرپی ہو لی کے موقع پر خود بخود ہو جائے کرتی ہیں اور دیکھو ادھر مٹی پٹی لگا دیتے ہیں پیٹ کے اوپر اور ماتھے پر اسی سے بھی پی نورمل ہو جاتا ہے اور پت کے روک بھی دور ہو جاتے ہیں پھر اُلٹا لٹا کر کے اُلٹے لیٹ جو بھائی دوسرے بھائی اور اس کے اوپر یہ جو آئیس ہے نا اس کو کپڑے میں رکھ لیتے ہیں یہ جو آئیس رکھئے دیکھو ادھر جو ہے اس میں گلاس کے اس پاتر میں اور اس آئیس کو لے لیا کپڑے میں اور اس سے سپائن پر لگا دیتے ہیں کوئی سیتری بھی کر لو سیتکاری بھی نیہاڈے دلیپ جی سیتھیا مینہ گپتہ گیتہ گپتہ نیتو راٹھور ان کو جینیٹک بی پی تھا اور یوگ سے اور مقتاوٹی اور بی پی گرٹ کے پریوگ سے آپ میں سے کتنوں نے مقتاوٹی لیا ہے زرہ ہاتھ اٹھانا اتنوں کو تو مقتاوٹی ایک دو تین چار پانچ کو لینے پڑے اور بی پی گرٹ کتنوں نے لیا ہے تین نے بی پی گرٹ لیا ہے اور باقی یوگ سے ٹھیک ہو گئے انولوم ملوم سیتلی شروع سیتلی کرتے ہیں شیتکاری لوکی کا جوس پھی لیا لوکی کا جوس ہر پراہ چینج بھی چاہیے تو کسی دن پیٹھے کا جوس پھی لو کسی دن جو ہے یہ وارٹر میلن کا جوس پھی لو اسی سے نورمل آ جاتا ہے بی پی بی پی کے دس کارن ہیں ان کا سب کا ایک ایک کر کے نیوارن بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے سوامی جی یہ بتائیے مکتاوٹی یا بی پی گرٹ دے دیتے ہیں کسی کسی کا بہت ہی جی میرے گا کارن اور نیوارن آپ دونوں بتائیے گا لیکن پہلے سب سے ضروری بات یہ ہے سوامی جی کہ یہ بتائیے کہ کتنی دیر روزانہ یوگا بھیاس کرنا ہے پرانہ آیام کرنا ہے کتنے منٹ جس سے بی پی جو ہے وہ نورمل رکھا جا سکے ہائپر ٹینشن کی گولی چھوٹ جائے اور اس سے جوڑی جو تمام کامپلیکیشن ہے اس سے بھی بچ دیا جائے آٹھ سے ساڑے آٹھ بھی کر لیا نا صبح صبح انڈیا ٹی وی کے ساتھ آٹھ سے ساڑے آٹھ اور رہے ٹھاٹھ سے بی پی ٹھیک سوگٹ ٹھیک ویٹ ٹھیک آدھا گھنٹے سی شروعات تو کریں دیرے دیرے پھر ایک گھنٹہ کر لیں صبح جیسے جس کے انکولتہ ہے پانچ چھ ساڑے 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 جیسے جس کو سمجھو ایک بار سیکھ لیں ہمارے ساتھ اور بہت سے لوگ تو درات بر دن کو گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک جگنا پڑتا ہے کچھ تو ایک بجے دو بجے سوتے ہیں تو وہ تو ہمارے ساتھ ہی ساتھ کر لیتے ہیں اور پہلے سب کام کر کے رہتے ہیں اور انڈیا ٹی وی پر ہمارے ساتھ کر کے پھر اپنے اوفیسیوم میں نکل جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ کئی مالا یا موٹی کی یا ردراکش کی یہ ردراکش کی یا موٹی کی جو مالا ہے نا اس سے بھی بی پی اچھا ہوتا ہے یہ ہاتھ کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے تو انولوم ملوم آرام آرام کپار بھاتی بھی دھیرے دھیرے کرنا جو سے نہیں کرنا اور یہ سارے چھوٹے چھوٹے اپائے جو آپ ہمارے دائیں بائیں اور دیکھ رہے ہیں سیتھ لی سیتھ کا رجیب باہر نکالی اور سواس اندر لیا باہر نکال کے جیب سواس برنا ہی سیتھ رہی ہے اور دانتوں کے پیچھے جیب رگانا اور کھیچنا سواس ہی سیتھ کر رہی ہے چھیک ہے سوامی جی اب الگ الگ جو وشہ ہیں ہائپرٹینشن سے جڑے ایک ایک کر کے ان کو اب شامل کرتے ہیں سوامی جی ہائپرٹینشن کے جو مریض ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں آج کے وقت میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پریشانی کی اس بیماری کی جو جانکاری ہے وہ لوگوں کو زیادہ ہے نہیں نبے فیصد لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا بلٹ پریشر میں کوئی اتار چڑھاو ہے کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھا دیجئے ذرا کہ یہ پتہ کیسے چلے بی پی کا بیلنس بگڑ گیا ہے اور اب کسی طرح کے دوا کی ضرورت ہے یا پھر یوگ کے ذریعے بی پی بیلنس کرنا ہے کیسے پتہ لگائے جائے تو یہ تو سرل طریقے بتا دی انولوم بیلوم شیطلی شیطکاری چندربیدی بھرامری مدگیت اور سواسوں کے ساتھ ہنکار گائیتری کا جات جب چکر آنے لگے گھبرات ہونے لگے پسینہ آتا ہے زیادہ تر لو بی پی میں ایک دم طاقت سی نہیں رہتی لو بی پی میں یوگ سے دونوں چیزیں ٹھیک ہوتی ہے ہائی بی پی میں گھبرات کے ساتھ پسینہ بھی آ جاتا ہے گسہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنے لگتا ہے تو پتہ بڑھ جاتا ہے ایسی ڈیٹی بڑھنے سے بھی اس لئے پتہ بڑھ جائے تو ومیٹنگ کر لیں اور مکتہ شکتی موتی پشتی کام دودھا برابر لے کے دس دس گرام آدھا دہ گرام سواف کے پانی سے یا میدہ کوات کے پانی سے لے لے یا سارسرتہ رشتے سے لے لے ایک دم پتہ بھی ٹھیک اور بی پی بھی ہنڈر پاسینٹ نورمال تو ایک تو چکر آنے لگے چھوٹی چھوٹی باتوں میں یا بینہ ہی وجہ گسہ آنے لگے من گھبرانے لگے جب شکتی ہین سے ہو جائے یا چکر آنے لگے تو یہ بی پی کا ایک لکشن ہے نیند اڑنے لگے سر بھاری ہو جاتا ہے بہت درد ہونے لگتا ہے اور وہ نرنتر بنا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا تو یہ ہائی بی پی کا لکشن ہے پھر کولیشٹول بڑھنے سے بھی بی پی بڑھ جاتا ہے اور یہاں ایک نسان سا جاتا ہے آنکھ کے پاس تو اس کے لئے لپیڈوم لوکی اور پیاج چھو مردست ہے اور اب تو گرمی میں گرمی سے بھی بچاتی ہے پیاج اور جو کی روٹی کھائیں جو کی رابڑی کھائیں جو کا دلیا کھائیں چھٹ چھٹے اپائے ہیں ان کو بھی کر لیں ننگے پیر ایسے یہ گھاس ہے نا گھاس کے اوپر ننگے پیر چلیں کپال بھاتی دھیرے دھیرے کریں بی پی والے پیشن اور آنسن بھی دھیرے دھیرے جیسے سب سے پہلے ششک آنسن یہ بی پی والوں کے لئے بڑھ اچھا ہوتا ہے چلو ہاتھ اٹھاؤ تو کولیشٹول کی کارنس کولیشٹول بڑھ جاتا ہے اس سے بھی بی پی بڑھ جاتا ہے ویٹ بڑھنے سے بھی بی پی بڑھ جاتا ہے اور پانی کم پینے سے بھی بی پی بڑھ جاتا ہے یوٹی آئی کی پروبلم سے بھی بی پی بڑھتا ہے سٹریس بڑھنے سے بھی بی پی بڑھتا ہے گھر جو ہو بہت جو جات چنتہ کرتے ہیں اس سے بھی بی پی بڑھ جاتا ہے اس لئے ہم نے روچی سویا کو ڈیٹ فری کرنے کا سنکلپ لیا بھی دستاریخ تک یہ کام کر دیں گے کیونکہ لگ بگ پونی چار گناہ تین پوائنٹ ایٹ گناہ روچی سویا کا ایپ پیو جس کے لیے میناک سی بین انٹیوو لینے کے لیے آئی تھی یدھ کے بیٹ بی پریت پریشتیوں بھے کے بیٹ الگ الگ پرکار کا بات ہوں بناواتا دیش میں کون ساہس کریں ہم ساہس کریں گے ہمارا ٹریک ریکوڈ ہے ہماری پرفورمنس ہے ہمیں اپنے کام پر بھروسہ ہے تو کچھ لوگوں کا بیزنس میں اچھا نیچہ ہونے پر اب یوکرین کا اور رسیا کا یوں دورہ اسی میں لوگوں کا بی پی اوپر نیچے ہو رکھا ہے تو ان کو میری سلاہ ہے وہ ایڈیا ٹی وی دیکھیں صبح صبح اپنا اپچار بھی لے لیں سماچار بھی سن لیں کچھ سماچار چینل ہی بی پی بڑھا دیتے ہیں چلہ چلی کر کے سوامی جی دیکھی بی پی تو بڑھ رہا ہے لوگوں کا بیلنس بگڑھ رہا ہے لیکن انہیں بھروسہ ہے کہ سوامی رامدیو کے ساتھ روزانہ یوگا بھیاز کر کے وہ اپنا بی پی جو ہے بیلنس کر لیں گے اور تمام ساری جو پرابلمز اور ہیں ہیلتھ ریلیٹیٹ وہ بھی دور کر لیں گے شور کم خبریں زیادہ جی جی ایڈیا ٹی وی دیکھیں یہ بھی لاج ہے سوامی جی یورپ اور ایشیا میں کرونا کے قہر سے دیش میں چوتھی لہر کی دہشت بڑھ گئی ہے سات راجیوں میں ہائیبریڈ ویرینٹ کے مریض ملنے کی خبر آ رہی ہے کرونا بیماریوں کا پورا ایک طرح کا پیکج ہے اس لئے ہائیبرٹینشن کے ساتھ ساتھ کرونا سے لڑنے کے لئے شریر کو کیسے مضبوط بنایا جائے اس کے لئے بھی یوگا بھیاز کروا دیجئے آجا ایک تو پرنائیام تو کرنا ہے یہ بھستری کا اب دیکھو امبہ کرا حسن کرا رہے ہیں بوجنگ آسن کرا اس میں بھستری کا کپال بھاتی ریسپریٹی سسٹم کو اچھا رکھو ایمینٹی کو اچھا رکھو دودھ میں حلدی سلا جی چون پرا سلو چھوٹے بچوں کو شلہ تلسی دے دو اور میدان نمک اور چینی بند کر دو چینی کی جگہ بورا اور کھانڈ گڑ شکر جیگری ہم نے دیا ہے اور ہائی بھائیبر والا آٹا کھایا کرے میدانے اور چینی کی جگہ ہنی لے سکتے چینی نہیں ہنی انہیل دی پھوڈ جنگ پھوڈ پاس پھوڈ اس سے بچے آپ دیکھو یہ بھوجنگ آسان پچیس پچاس بار کر لیا اور جو جوان ہو تو سو بار کر سکتے سی ایمینٹی بھی بڑھ جاتی ہے تو جس کا ریسپریٹی سٹم اچھا ہوگا جس کی پوری ایمینٹی اچھی ہوگی جس کے لیور کنی اچھے ہوگی لیور کمزور ہے تو تھوڑا سا لیور گوگریٹ لیور امریت لے لے سرو کلپ یا کلپ لے لے سو بھوڑ کے گودھان ارک لے لے بڑی ڈیٹوکس بھی ہو جاتے ہیں گودھان ارک سے اور گوکھرو سے چھوٹے چھوٹے اپائے کر لیں یہ دی آپ کا لیور ٹھیک ہے گوکھرو سے کنی اچھی ہو جاتی ہے آپ کا فیپنا ٹھیک ہے اور ارجنارشت ارجنارشت کی ساریہ حردام ریت سے اس سے ہارٹ مضبوط ہو جاتا ہے اور کسی کوئی دل کے کوئی دماغ کی بھی بڑے کمزور رہتے ہیں تو اس کے لیے میدھاوٹی وہ نید بھی اچھی آتی ہے بی پی بھی سے نورمل ہو جاتا ہے میدھاوٹی لے بہت ایمینیٹی کمزور ہے ایمینو گریٹ ایمینو گریٹ گولڈ اور پورا شریری بیکار ہو گیا ہے تو ابھی تو ہم نے نئی اوشدی بھی بنا دی آئیو پرائیم تو یہ چھوٹے چھوٹے اپائے یہ کر لیں گے تو کورونا سہی سبھی بیکٹیریل واریل فنگل ڈیجیز سے پولیشن سے الگ الگ بیماریوں کے کارن ہیں ان سب سے لڑ پائیں گے جیت پائیں گے اور روگوں کو کنٹرول ہی نہیں کیور کر پائیں گے جیسے میں ابھی بی پی کو پوری دنیا کے ڈوکٹر سنگٹھی تروپ سے پوری دنیا کی میڈیکل سائنس ساری سرکاریاں مانتی ہیں جا ہے کہ یہ تو بی پی یہ شوگر یہ تھائریڈ یہ اسمہ یہ ارثریٹس یہ تو کوئی کیور نہیں ہوتا یہاں تک کی بول گیس ایسی ڈیٹی یہ بھی سردرد تک کیور نہیں ہوتا پھر تم کی سمرج کی دباہ ہو اس لئے میں کہتا ہوں اپنے اوپر بروسہ رکھو تمہارے بھی ترے سارا سمادھان ہے سارا جیان ہے سارا برمہانڈ بھگوان خدا اللہ تمہارے بھی ترے ساری عوشتیاں میں اپنے بھی ترے جب آرام آرام سے یوگا بھیس کرتے ہیں تو بھجنگ آسن سے سوامی جی سوامی جی سوامی جی کئی لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے بھی کئی دفعہ لوگوں کو کئی کہدے میں سنا ہوگا کہ ہائپر ٹنشن اگر کسی کو ایک بار ہو جائے تو پھر پوری طریق اس سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے بی پی کو کنٹرول کرنے کی دوائیں دی جاتی ہیں یہ کتنا صحیح ہے اور کیا باقی میں ہائی بی پی کیوریبل نہیں ہے دیکھو میناکشی جی دس دس سال ہو گئے ابھی یہاں پر بھی جن کو ایک دو سال ہو گیا بی پی کی دوائی بند کیے ایسے کتنے ہیں بھئی جن کو ایک دو سال ہو گیا ان کو دینا مائک جو مٹی پٹی جن کو لگا رہا کئے کتنے سال ہو گئے بھئی بی پی کی دوائی بھی آپ کو اوم سوامی جی دوہزار سترہ سا میرا بی بی تا ابھی میں انگری جی دوائی کھا رہا تھا ڈاکٹر نے میرے کو کہا تھا تمہارا ہمیشہ دوائی کھانا ہے اور تم کو جنریٹی کس سے آیا تھا ماتا سے پتا سے پتا سے سامی جی پتا سے بی پی آیا تھا کیا نام ہے میرا نام نیہار دے ہے کہاں سے آیا ہو بنگال سے اسام سے گوہاتی سے اسام سے گوہاتی سے تو پھر ابھی کتنے در سے دوائی بند ہے انگری جی دوائی بند کیا میں ایک سال ہو گیا اب ایک سال ہو گیا اب بی پی کتنا رہتا ہے بی پی ایک ریجی دوائی بند کرنے کے بعد کبھی بڑھ جاتا کبھی کم جاتا ایسا کرتے کرتے میں آخر میں مکتابٹی کھاتے کھاتے مکتابٹی روچ کھتا ہوں ابھی اس سامنے میں دو مہنہ سے مکتابٹی بھی نہیں کھتا ہوں کوئی دوائی نہیں کھاتے دیکھو ایلو پیتھی سے پہلے آئر وید پر شیفٹ ہوئے اور اب دو مہنے سے کوئی دوائی نہیں کھاتے جنیٹک بھی پی تھا نیہار نے اب کتنا آتا ہے بھی پی اب یہاں نپو آیا تھا سامنے جی ایک سو تیس ابھی ساہے بائس تارکو ایک سو تیس اور نبیت تھا ناسی تھا ایک سو تیس ایک سو تیس تھا اب لو تو جن کو میں تو ایسے دس دس سال ہو گئے جن کو بی پی کی دوائی بند کیا بی تارید کی دوائی بند کیا اور ٹائپ ون ٹو ڈائی بیٹیز آج ایک سنچیت لڑکا آجم گھڑ سے آیا انسیلین پوری بند ہوگی بی پی شوگر تھائرائیڈ آستما آرترائیٹیز یہ پوری طرح سے کیوریوبل ہیں یہ انہیلار یہ پین کیلار یہ بائیلوجیکل یہ الگ الگ کیمیکلز جو دیتے ہیں کیمیکل اینیبال بیس سنثیٹک جو الگ الگ دمائی دیتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے میں تو کہتا ہوں ایک بار آئیرویت کی سنڈ میں آؤ یوگ اور نیچروپیتھیک کی سنڈ میں آؤ جو چاروں طرف میرے نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں دیرے دیرے کر کے ایک دن ایک سپتہ میں یہاں تو ہم پہلے ہی دن سے بند کر دیتے ہیں دوا گھڑ پہ بھی کریں گے تو ایک دو سپتہ ایک مہنے میں نورمل آ جائے گا کیا دکت ہے آرام آرام سے کریں بی پی ہے تو بہت جور جبرد سناکربسی یوگ کرنے میں تو آرام آرام سے جب یوگ کریں گے یہ جو ابھی جتنے بھی اب آسن بتائے آرام آرام سے مرکت آسن پون مکت آسن ہارٹ ایک ایسا حصہ ہے شریف شاہ سن سروانگ آسن نہیں کرنا جس کے ساتھ ہمیشہ زور زبردستی ہوتی رہتی ہے پریشانی کسی بھی طرح کی ہو لیکن ہارٹ افیکٹڈ ہوتا ہی ہوتا ہے سوامی جی اور بی پی ہائی ہونے سے بھی ہارٹ پر خطرہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ آٹیک کبھی ڈر بنا رہتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بھی ذرا سمجھائیے اور ساتھ ساتھ ہارٹ کو کیسے مضبوط کرنا ہے ہائپر ٹینشن والے مریضوں کو یہ بھی ذرا ہاں بی پی کا سب سے زیادہ سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے بی پی اور شوگر کے کارڈ سے کڈنی پھیل ہوتی ہے لوگوں کی کسی کسی کے آنکھوں میں کھونو تر آتا ہے بہت برے حالت ہو جاتا ہے اور ہارٹ ہارٹ کے پروبلم کے ایک تو بی پی کارڈ دوسرا موٹا پا تو جن کو موٹا پا ہے یا اردال آسن یہ پاد ورطہ آسن جو بھی ہم کر آ رہے ہیں اور دوی چکرک آسن کر لیں ایسے کلوک وائز انٹی کلوک وائز پورا دس بیس بار پچیس پچاس سو سو بار تک ہم یہ کروا دیتے ہیں ہارٹ کی پروبلم کا ایک کارڈ ہائی بی پی ہے دوسرا کارڈ اوور بیٹ ہے تیسرا کارڈ ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز کے لئے بابن مکتاسن اور منڈو کا حسن بات اتنا ہی کر لیں اور گو موخہ حسن کر لیں تو ہارٹ کی پروبلم پہ اچھی ہو جائے گی تھوڑے دل لوکی کلپ کر لیں اردال کی چال ڈالچینے ارجونا ریشت اور خالی پیٹ کارڈیو گریٹ کھانے کے بعد دھردامریتے لیں تو اور یہ گو موخہ حسن بڑا جبردست ہے ایسی تو ہم نے ہارٹ کی بلوکیج کو بھی ریورس کیا تھوڑے دل لوکی کلپ لوکی کی سبجی لوکی کا جوس لوکی کا سوپ اور لوکی میں تلسی دھنیا کو دین آدھی تھوڑا سا ڈال دیتے تھوڑا سا نیبو ڈال دیتے تیسٹی جوس بنتا وہی دو مینے تک وشے سہار کروا دیتے کتنا ہی موٹا پا ہو کتنی ہارٹ کی پروبلم ہو کتنی بی پی کی پروبلم ہو پوری دور ہو جاتی ہے ہارٹ بلوکیج ریورس ہو جاتے ہیں اور جن کا ایجیکشن فیکشن کم ہو گیا ہو تو ان کو بھرامری ادھگیت پندرہ پندرہ منٹ کرا دیتے ہیں اونکار کے جو ہمیں ہوتی ہے اس سے پورا ہیلنگ ہو جاتی ہے 20, 25 سے 50, 60 تک ایجیکشن فیکشن پہنچ جاتا ہے باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہاں بہت چبردست ہے پوری دنیا میں ایک جھوٹی ماننے تھا یہ جھوٹی ماننے تھا یہ جھوٹی ماننے تھا یہ اتنی زیادہ یہ اتنا پاکھنڈ پھیلا ہے ویگیان کے نام پر بھی اگیان پھیلا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز ریورس ایبر نہیں ہے جبکہ ہم نے پورے لائیو ایگزامپلز کے ساتھ جن کو ایٹی نائنٹی پرسنٹ تک بلوکے سے ان کو ٹھیک کر کے دکھا ہے پہلے اور بات کے انجیوگرافی کر کے آپ تو مان لو ایجیکشن فیکشن کم ہو گیا تھا ہارٹ انلاز ہو گیا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ گومکھاسر کرنے سے اور دیکھو یہ ایسے ایتنا ایسا یہی ایسا یہی اپیاس کرنے سے ایسا ایک لائیو ادہ ہو کر کے بس یوگا بھیاس کریں تب پھر کوئی پرشنی نہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی تن میں من میں جیوان میں کوئی روک کوئی وکار شیش رہ جائے یہ چھوٹے چھوٹے ابھیاس ہاتھ کے لئے ہیں سارے سوامی جی ایک پرشنی ہے جو بہت پریشان اور یہ سوال اس لئے پریشان کرنا ہے سوامی جی کہ بڑوں کو ہائپر ٹینشن ہوتا تھا تو سمجھ میں آتا تھا کہ ایک عمر ہو گئی ہے ہائپر ٹینشن بی پی بڑھ گیا یا گھٹ گیا سمجھ میں آتی تھی بات لیکن آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں میں بی پی کی پریشانی دیکھی جاری ہے اس کی کیا وجہ ہے اور بچوں کو کیسے بچایا جائے اس بیماری سے تو یہ تو بچوں کو کیڈنی کے وجہ سے بہت بچوں کو پروٹین لیکیج کی کیڈنی کی پروبلم اس کے کانے سے بچوں کا بی پی ہی ہو رہا ہے بہت بچوں کا سٹریس لیول سوامی جی ہمیں تو نہیں پتا تھا اسٹریس کیا چیز ہوتی چکی آسن عردر آسن پاد عردر آسن دو چکرک آسن ہم لوگوں کی ٹائم میں پورونا کا کہہر نہیں آیا تھا میں ایک طرف یوگ کرتا ہوں کرمیوگ کرتا ہوں دیوگ چلا رہا ہوں اگری کلٹر انڈسٹی اب تو شیئر مارکیٹ میں بھی ایف پیو کئی گناہ بھر گیا ہے اور کون تو ہیلتھ ایجوکیشن ریچارچ سوشیل اویرنیس اور ہیلتھ اویرنیس سارے کارکرم کرتا ہوں اتنے لوگ کہتے ہیں کام کا بوجھ اتنا ہے اس سے بی پی بڑھ جاتا ہے اور یہ سب کرتے کرتے بہت سے لوگ کہتے ہیں سوامی رام دیو کوئی نہ کوئی نیا پنگا لیے رہتا اس یودھ کے بیچ پہلی بار شیئر مارکیٹ میں کوئی سنیہ سی ایپیو لیا اور اس کو بھی کئی گناہ سکسس کر کے دکھا دیا اور اس کا بی پی نہیں بڑھتا میرا بی پی رہتا ہے ستر ایک سو دس میں اپنی بڑھائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سب کام کرتے وے نربھار رہے ہیں مسکراتے رہے دیکھو یہ تو کرنا ہی ہے ایک بار ہنسن زر آنند سے اور سوامی جی یہ ہسنے کا ہنر شاید اوپر والے نے انسانوں کو ہی دیا ہے ہے کی نہیں لیکن پھر بھی غصہ کرنے کا جو ایک صبحہو ہے وہ انسانوں نے زیادہ بنا لیا ہے اور غصہ جو ہے بی پی کی ایک بڑی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر لوگ کس طریقے سے ذری ذری سی بات پر ایک دوسرے سے لڑ بیٹھتے ہیں غصہ بہت لوگوں کو آ رہا ہے تو سوامی جی اس کی کیا وجہ ہے اور ساتھی ساتھ اینگر منیجمنٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی ذرا سکھا دیجئے اینگر منیجمنٹ کے لیے ایک تو میں نے بتایا تھا ردراکش کی مالا پہنے ہاتھ میں بھی گلے میں بھی گھر میں پہن لیا کرے باہر سرم آتی ہے تو اور ردراکش کی مالا کے ساتھ ساتھ یہ اس کی بھی مالا پہن سکتے ماتا ہے بہنے تو بہت پہنتی ہیں آزکر ماتا ہوں بہنوں کو بھی بہت ہوتا موتی کی مالا بہت پہنتی ہیں پھر دوسرے کو کمتر نہ آکے سبھی ایک ایشور خدا اللہ علمائیٹی گھوڑ بہی گرو پرماتما کی سنتان سبھی ایک ایشور کی سنتان ایک پروزوں کی پرکرتی کی سنتان مول پرکرتی ہی ساری جگت کی مول سنسکرتی ہے تو یہ جو دوسرے کو ہین ماننا اپنے آپ کو شرشت ماننا دوسرے کو کمجور ماننا مانا کہ آدمی سے بھول بھی ہو جاتے تو جو بھی اس کے ساتھ اچھی کرنے کی کوشش کرنے چاہیے پھر کر دیا تو گلتیاں تو کرتے ہی ہیں گلتیاں اپنے سے نہیں ہوتی ہم اپنے آپ کو ماف کر دیتے دوسروں کو ماف نہیں کر پاتے تو کھشما شیلتا ہونی چاہیے دھیرج ہونا چاہیے سمانتا ایکتا ونیس بردرہ ہارمنی کا بھاو ہونا چاہیے تو یہ اچھے بھاو ہیں ان سے کبھی بھی آپ کو غصہ نہیں آئے ہم ہجاروں لاکھوں کو لے کر کے ساتھ آج بڑھنے سنگت چدو پتنجلی پریوار میں اور کروڑوں کے ساتھ ایکات مہوکر کی لے رہے پھر بھی آرام نہیں ہے تو ان کو آرام کیسے ملے گا یہ باب بتائیے تو دیکھو ہائی بی پی کے لیے یہ آج جو ساتھ آٹھ طریقے بتائے یہ آم پھوٹ ہیپ بات سپائن بات مڈ بات اور سیرو دھارہ گھر میں لے سکتے ہیں یہ جو مٹی پٹی اور یہ آئیس پیک آپ ایسی ہی سانسوں کے ساتھ دھیان کریں پھر یہ مکتا وٹی اور بی پی گریٹ اور نیند نہیں آتی تو میدھا وٹی بھی ساتھ میں اور لے لیں پیاج کھا لیں جو پیاج کھاتے دو پہر شام کو نیند بھی اچھا آئیگی گرمی بھی نہیں لگے کولیسٹول بھی ٹھیک ہو جائے گا بی پی بھی اچھا ہو جائے گا پیاج بتاؤ کچھی پیاج کھانی ہے اوبال کر کے نہیں اوبال کے تو کبھاڑا ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کولیسٹول بڑا ہوتا لہسن بھی کھالی پیٹ لے سکتے ہیں پانی زیادہ پی ہیں لوکی کجوس اور یہ آج بتانے والے تو آج تربو جے کجوس چھوٹی چھوٹی چیزیں سوامی جی پیاج کا ذکر آپ نے کیا کچھی پیاج کے لیے سوامی جی کچھی پیاج کے لیے ہم نے بڑوں سے سنا کہ رات کے وقت کچھی پیاج نہیں کھانی ہے اس سے یاداشت خراب ہوتی ہے کیا یہ کوئی بھرم ہے یا سچی بات ہے مجھے رگا یہ ایک جوڑ دے کہ رات کو پیاج کھائیں گے فبہ باستا ہوا فمو یہ پوری طرح سے جھوٹ بات ہے تھوڑا پیاج کھانے سے تو نید بہت اچھا آتی ہے بدھی خراب نہیں ہوتی بدھی خراب ہوتی ہے گصہ کرنے سے چی کے سوامی اگلا سوال شامل کر لیتے ہیں اس لیے پیاج دو پیار شام کھا سکتے ہیں جی اگلا لیو سوامی جی اگلا سوال اتانو کا ہے اور یہ سوال بھی ہم تک میل کے ذریعے آیا ہے ان کی پتنی کو 2019 سے نیفروپیتھی کی پریشانی ہے پرابلم ہے جس سے یورین لیکیچ کی سمسیاں ان کو ہوتی ہے تو ان کے لئے کوئی پائے بتا دیں تو دیکھو نیفروپیتھی کے لیے سب سے اچھا ہے گوکرو کا پا ورکہ دو شرکوات بھی پلا دیتے ہیں نیم کے پتوں کا رس پیپل کے پتوں کا رس دھنیا کے پتوں کا رس ہرہ دھنیا دھنیا بیج آپ نے تو یہاں پر دیکھا ہے کی جس شری پٹے ان کو چودہ کریٹینین تھا کریٹینین کترے بڑھا ہو اس سے بی پی بہت بڑھتا ہے ایلوپیتھی کی دووں سے بھی کنٹرل نہیں آتا ہمیں یہ جو گوکرو کا پانی پلاتے ہیں مڈ تھے رہا پی مٹی پٹی کرواتے ہیں اسے ایک دم سے کنٹرل آ جاتا ہے اور یہ پوائنٹ بھی دبا لیتے ہیں یہ پوائنٹ ہے نیے یہ اور یہ کپال بھاتی کرتے کرتے ایک دم سے نیے پروپیتھی ایک دم سے ٹھیک ہو جاتی ہے ساتھ میں تھوڑا مختاوٹی اور بی پی گریٹ بھی دے دیتے ہیں یہ بہت ہوں کو کڈنی کے پروپلم کے کارنچے بھی بی پی بڑھتا ہے ٹھیک ہے سوامی جی سوامی جی اب وقت یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اگلے پڑھاو کی طرف چلیں کارکرم کے اور اب ذرا پاک شاست کی باتیں کر لیتے ہیں جو ہائپرٹینشن کے مریض ہیں ان کے لئے کھانے پینے کی کچھ باتیں ہو جائیں کوئی گھرے لو نسخہ آپ بتائیں جس سے بی پی بیلنس رہے اور ذائقہ بھی ہو اس میں ہاں یہ بات بھی بتا دیتے ہیں دیکھو ایک تو نمک کم کھایا کریں اور سیندھا نمک کھایا کریں یہ تو سمدری نمک ہے نا یہ بی پی کوئی اگرم بڑھا دیتا ہے اور گھرے لو اپائیوں میں سب سے اچھا اپائی ہے ایک تو لوکی کا جوس ہم نے پہلے بتایا صبح کھالی پیٹ انار کھائیں سیو کھائیں اور یہ جو کھربو جا تربو جا یہ سردی کے لئے تو میں بھگوان نے بہت دے رکھے میٹھا نمک میں نے بند کرنے کے لئے بولا ہے لوگوں کو میٹھا نمک اور میدہ اس کا وکل بھی ہم نے دے دیا ہے یہ بورا ہے کھانڈ ہے تو اور اب اس کا جوس ہی نکال کر کے پی لیں جوس بہت طرح کا لوگ پیتے ہیں آپ جوس تک تک نکالیں سو ہمیں میں کل کے کارکرم کے بارے میں دشتوں کو بتا دوں تھکان یورین پرابلم آنکھوں میں گھنڈلاپن کیا بگڑ گیا ہے شریر میں شگر کا لیول ڈیابیٹیز سے بڑھا ہارٹ کڈنی پر رسک نیچروپیتی سے کیسے بیلنس کریں انسلین سوامی رامدیب بتائیں گے آپ کو آئیورویدی کو پائیں جو شگر کی بیماری سے آپ کو دلائے گا چھٹکارہ تو ضرور دیکھئے کل کا یہ ہمارا سپیشل شو صبح سوامی جی جو جوس تیار ہو گیا ہے اور پینے والے بھی در آؤ بابو جی پینے والے بھی پاٹ دیکھ رہے ہیں چوٹے بابو آپ آجا تربوز کا جوس ہے سوامی جی مجھے تو گاجر کا جیفتہ لگ رہا ہے تو یہ تربوز کا جو جوس ہے یہ سچ میں بی پی کے لیے بہت اچھا ہوتا گر میں بھی نہیں لگتی تو ہر سے کھائیں گے پییں گے چھوٹی چھوٹی باتیں تھنڈا پانی پیلو گھڑے کا پانی وہی اوشد ہے اپچار ہے ایسے ننگے پاؤں تلو گھاس کے اوپر یہی اپچار ہے آئی بی پی کا تو ایسے جو کریں گے صرف وہ بی پی سے نہیں مریں گے اس لیے جو یوگ نہیں کرے گا وہ روگوں سے تڑف تڑف کے مرے گا جو یوگ کرے گا وہی تڑے گا پرنہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر